احمد پرسیار مضافات سے تشریف لائے ہوئے نبی سے محبت کرنے والے حضرات صحابہ اکرام آہل بیعت اضحاد سے محبت کے ساتھ ساتھ مولانا حق نماز سے لے کر ان کے ہاں کے اوپر بیعت کرنے والے جوڑری ریحاف جٹ کے ساتھ آج بڑی تعداد میں آپ حضرات یہاں کے جنازے میں تشریف لائے آپ کے بیتے ہوئے حضور آپ کے چہرے غمزدہ ہر طرف سسکیاں اور رونے کی آغازیں علماء کرام کا مجمع بڑے 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 بزرگ حقابلین جہاں تشریف فرما ہیں امانداری سے منٹوں کے اندر جڑری ریحاف کی زندگی پہ گفتگو کرنا بہت مشکل ہے سب نے اپنے اپنے انداز میں اسے خراجی عقیدت پیش کیا ہے مجھے یاد ہے احلا請ہ مولانا حضور صاحب سے کہہ رہا تھا کہ چودری ریاض ہم سے پہلے جماعت میں تھا ہم اس کے بعد جماعت میں آئے ہیں آپ اس جامدانہ لگائیں تھا میں نے ان کا نام جماعت کا جسالہ خلافہ تلاشتہ اس میں جو والا ناظر جہاو رحمان فاروقی کی سرپرستی میں نکلا کرتا تھا اس کے دوسرے صفحہ کے اوپر جہاں اور مرد کے ذمہ داروں کے نام ہوتے تھے اس میں اس وقت چودری ریاض جھٹ کا نام ہوا کرتا تھا کیونکہ میری اس وقت ملاقات نہیں تھی میں سمجھتا تھا کوئی بڑا علم دین ہوگا کوئی بڑا بزرگ ہوگا کوئی بڑی شخصیت ہوگی جس کا نام فاروقی شہید نے خلافہ تلاشتہ میں لکھا ہوا ہے جب ملاقات ہوئی تھی تو پھر پتا چلا یہ جو نے جو بھی بولے جا رہے تھے عالم نہیں تھا بجرد نہیں تھا علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا بجردوں کی سوکتوں میں رہنے والا پرہ اور حفاظ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں علماء اسے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں عفاظ خدران اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں زندگی کے تمام طبقوں کے لوگ اس کے ساتھ محبت کا ادھار کر رہے ہیں اللہ کا نظام ہے دو روز قبل ٹیلی فون پر مجھ سے بات ہوئی میں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز میں لکت تھی غیر اختیاری وہ رو رہے تھے میں نے حسنہ دیا میں نے کہا کہ کل آپ کے پاس آنگا اور میں نے کل پرسوں جب آنا چاہا شام کے وقت تو مجھے جماعت میں کہا شام کا وقت ہے حالات ٹھیک نہیں ہے آپ نے ابھی نہیں آنا میں نے کہا آپ کو میری فکر اس وقت بھی ہے آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں میں نے محسوس کر لیا کہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں شاید بیٹھ نہیں سکتے جس کی وجہ سے مجھے روک رہے ہیں میں روک ہو گیا اور کل میں نے مولانا مولانا صاحب میں نے پرسوں ان سے پھر کہا اس پر ریفورٹ کا ذکر کیا میں نے کہا میں نے آج جانا ہے اور ساتھ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہماری جماعت کا ایک پرانا بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس ہمارے قائدین کی نشہ نہیں تھا تو اس میں شک نہیں ہوگی تو میں نے انہیں کہا کہ جب بھی اُدھر سے گزرتے ہو تو اس سے مل کر جایا کرو یہ میں نے پرسوں کہا مجھے انہوں نے کہا کہ ابھی میں دو دن پہلے ان سے مل کر کے آیا ہوں کل میں نے مولانا عبدالغفور صاحب کو میں نے کہا حجی ملک ملیف صاحب میرے ساتھ تھے میں نے انہیں کہا کہ آؤ چوئی ساتھ کے پاس چلتے ہیں ہم جھنگ سے نکرے زہر کی نماز کے بعد اللہ کا نظام دیکھئے ہم وہاں سے چلے ہم دریاء کے پل پہ جب پہنچے تو یہ حسنہ نعبیہ جو ان کے ہر وقت ساتھ ہوا کرتا تھا اس نے فون پہ ہمیں کہا کہ چوئی صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب کو روک دو داکٹروں نے کہا ہے کہ انہیں فوراں ملتاں گے چلو میں نے انہیں کہا کہ ایک گھنٹہ اگر رک جائیں تو ہمیں ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ پوچھتے ہیں جواب یہی آیا کہ جدی نکلنا چاہتے ہیں ایمبولنس میں ہم ڈال رہے ہیں بس یہ ان کا جملہ تھا میں اس جملے سے سمجھ گیا کہ ہمارا بھائی ہمیں دعوی مفارقت دینے والا ہے ایمانداری سے بس ابھی پانچ منٹ گزرے پیس جب فون کیا تھا اس وقت چار بچ کر پانچ منٹ تھے اور غالباً چار بچ کر کے چودہ منٹ پہ دوسری کان آ گئی کہ تمہارا بھائی دعوی مفارقت دیکھ گیا دخو کی گھڑی ہے ایسے ساتھی دعوی مفارق